کیا آپ پانچ ہزار کے انویسمنٹ کر کے ہزاروں نہیں لاکھوں میں منافع کمانا چاہتے ہیں اسلام علیکم میں ہوں محمد جنیت تو آج میں آپ کے لیے نیشنل سیمکس کے بیبود سیمکس سرٹفیکیٹ کے لیٹس پروفیٹ ریٹ لے کر آیا ہوں ویڈیو میں ہم لائیو کلکولیٹر کے ذریعے بچاس ہزار ایک لاکھ پانچ لاکھ دس لاکھ تیس لاکھ پچاس لاکھ ایک کروڑ کی مختلف ویلیوز یعنی دینومنیشن لے کر پروفیٹ ریٹ کی اے ٹو زی کلکولیشن کریں گے تو چلو بسم اللہ پڑھ کر شروع کر لیتے ہیں تو آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سپیشلی یہ کلکولیٹر آپ لوگوں کے لیے ڈیزائن کیا ہے جس کے اندر آپ کو میں بیبود سیمکس سرٹفیکیٹ کے پروفیٹ ریٹ آپ کو مہانہ کتنا ملے گا وہ آپ کو مختلف ویلیوز لے کر بتاؤں گا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں آپ کو جو پروفیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا 16.56 جو کہ 10 اپریلز انڈوارڈ جو ہے وہ آپ کو ملتے رہیں گے جب تک چینج نہیں ہوتے آپ اپنے سکرین پر نوٹفکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں یہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں 16.56 یہ والا ہے اس کے بعد یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اسلام آباد کی جانب سے جو آپ کا فیڈل کی جانب سے نوٹفکیشن جاری کیا گیا وہ بھی آپ اپنے سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اتنا آپ کو پانچزار کے اوپر پروفیٹ ریٹ ملے گا اتنا آپ کو ان چیزوں کے اوپر ملے گا دیکھیں اب میں آپ کو اپنے سپیشل کلکلیٹر کی طرف لے کر جاتا ہوں اور آپ کو اے ٹوزی چیزیں سمجھاتا ہوں ایک بات آپ نے یاد رکھنے ہیں جو بھی بے بودھ سیونگ سرٹفکیٹ خریدتا ہے ان کے عمر ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے اباب ہونی چاہئے گے چاہے آپ بیوہ ہیں یا پھر آپ غیر شادو شدہ جو ہیں ان کے عمر ساٹھ سال یا ساٹھ سال سے اباب ہے وہ آج ہی یہ سرٹفکیٹ پرچیز کر سکتے ہیں آپ اگر سنگل بندہ جو انڈویجول ہیں وہ انویسمنٹ کر سکتے ہیں صرف اور صرف پچاس داکھ روپیہ تک اور جو جوائنٹ ہیں اگر آپ جوائنٹ یہ اکاؤنٹ اوپن لیے سرٹفکیٹ لیتے ہیں تو آپ ایک کروڑ روپیہ تک انویسمنٹ کر سکتے ہیں اس سرٹفکیٹ کے اندر اور ایک بہت میں بات یاد رکھنی ہے اس سرٹفکیٹ کے اوپر نہ تو زکاعت کی کٹوٹی ہوتی ہے نہ فائلر کی کٹوٹی ہوتی ہے نان فائلر کی نہ آپ کو کمپلیٹ ایزلی بہ آسانی آپ کو پرافیٹ ریٹ ملتا ہے بلکل صحیح صحیح والا سارا اب یہاں پر دیکھیں آپ کو پچاس دار روپیہ آپ کے پاس ہے پچاس دار کی انویسٹر کرتے ہیں اگر اس سرٹفکیٹ کے اندر تو آپ کو جو پرافیٹ ریٹ ملتا ہے سیم وہ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں سولہ شہری چھپن جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا آٹھ زار دو سو اسی مہانہ آپ کا پرافیٹ ریٹ بنے گا چھ سو نوے روپیہ ٹھیک ہو گیا یہاں پر زیرو اس لیے ہے فائلر ٹیکس کی کٹوٹی اس کے بعد ٹیکسی رکم بھی ہے فیفٹین پر دیکھ ساری چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا پھر سالانہ جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ آپ کو تقریباً ملے گا وہ آپ نے پر سکرین پر دیکھنا ہے کتنا آپ کو ملے گا وہ ملے گا سولہ ہزار پانچ سو اسی روپیہ ٹیک ہو گیا اس کے بعد مہانہ جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو تیرہ سو اسی روپیہ ٹیک ہو گیا اب یہاں پر دیکھیں آپ کے پاس فرد کریں پانچ لاک روپیہ ہے پانچ لاک اگریو نیسٹری کرتے ہیں تو آپ کو کتنا پرافیٹ ریٹ ملے گا سیم ایز ایز سولہ اشار کے چھپن تو آپ کو جو سالانہ پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا بیاسی ہزار آٹھ سو روپیا اگر آپ پانچ لاکھ انویسمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو مہانہ جو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو چھے ہزار نو سو روپیا ٹھیک ہو گیا یہ جو بیبو سیم سٹکیٹ ہوتا ہے اس کے اوپر آپ کو مہانہ پرافیٹ ریٹ ملتا ہے یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور آپ دس سالوں کے لئے انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب فرد کریں آپ کے پاس دس لاکھ کی انویسمنٹ ہے اگر آپ دس لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو آپ کو پرافیٹ ریٹ سیم وہی ملے گا سولہ اشار کے چھپن ٹھیک ہے تو آپ کا سالانہ جو پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کو تقریبا ایک لاکھ پینسٹھ ہزار چھے سو روپیا مہانہ جو آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو تیرہ ہزار آٹھ سو روپیا ٹھیک ہو گیا اس کے بعد یہاں پر دیکھیں اگر آپ کے پاس یہ دس لاکھ کی انویسمنٹ تھی اب اگر فرد کریں آپ کے پاس دس لاکھ سے اباب ہے بیس لاکھ ہے تیس لاکھ ہے چلے ہم تیس لاکھ کی انویسمنٹ لے دیتے ہیں اگر فرد کریں میرے پاس تیس لاکھ کی انویسمنٹ ہے تو آپ کو جو پرافیٹ ریٹ ملے رہا ہے سیم وہی ملے ہے سولانہ شرکہ چھپن تو آپ کا جو سالانہ پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا چار لاکھ چینویں ہزار آٹھ سو روپیا اس کے بعد جو آپ کو ویکلی یعنی سمنتلی آپ کو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو اکتالیس ہزار چار سو روپیا ٹھیک ہو گیا اب فرد کریں آپ کے پاس پچاس لاکھ کی انویسمنٹ ہے اگر آپ پچاس لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہو اس سرڈفکیٹ کے اوپر تو آپ کو جو پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ سیم ایسے سولانہ شرکہ چھپن ہے اس کے بعد جو آپ کا سالانہ پرافیٹ ریٹ بنے گا وہ بنے گا آپ کا آٹھ لاکھ اٹھائیس ہزار روپیا جو آپ کو مہانہ پرافیٹ ریٹ ملے گا وہ ملے گا آپ کو ہنتر ہزار روپیا اگر آپ چاس لاکھ کی انویسمنٹ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کے بعد جو جو جوائنٹ ہے اگر آپ جوائنٹ یہ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں دو بندے مل کر تو ان کو ایک روپے روپے ایک کروڑ روپے کی انویسمنٹ کے اوپر کتنا پرافیٹ ریٹ ملے گا سولانہ شرکہ چھپن وہ جو پرافیٹ ریٹ ہوگا آپ کا ایک سال کا تقریب بنے گا سولانہ لاکھ چھپن ہزار روپیا اس کے بعد آپ کو جو مہانہ پرافیٹ ریٹ ملے گا آپ کے اکاؤنٹ کے اندر آپ کو جو ملے گا وہ آپ ایک لاکھ اٹھتیس ہزار روپیا آپ کو ملے گا مہانہ پرافیٹ ریٹ ٹھیک ہے بیبو سمک سرٹفیکیٹ کے اوپر آپ کو مہانہ پرافٹ ریٹ ملتا ہے تاکہ آپ اپنی ضرورت زندگی کو پورا کر سکیں لیکن آپ نے دس سالوں کے لیے انویسمنٹ کرنی ہوتی ہے یہ میں نے آپ کو دب ایک کروڑ پچاس تاک تیس تاک دس تاک پانچ تاک ایک لاکھ پچاس تاک کی مختلف ویلیوز یعنی دینومنیشن لے کر میں نے آپ کو پرافٹ ریٹ کی کلکلیشن بتا دی کیسے آپ بیبو سمک سرٹفیکیٹ کی کتنا آپ کو پرافٹ ریٹ ملے گا مہانہ سالانہ ٹھیک ہو گیا لیکن ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے انویسمنٹ آج ہی کریں ٹھیک ہے جو انڈویجوال بندہ ہے وہ پچاس لاکھ روپے تک انویسمنٹ کر سکتا ہے اور جو جوائنٹ بندے ہیں دو مل کر وہ ایک کروڑ روپے تک انویسمنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا ابھی آپ لوگوں کا یہ سوال تھا کہ مجھے جو پچھلے میں نے انویسمنٹ کی ہے اس کے اوپر مجھے لیٹسٹ پرافٹ ریٹ ملے گا جی ہاں بالکل آپ کو لیٹسٹ پرافٹ ریٹ جو ہے وہ اپلائے ہوں گے آپ کے بیبود سرٹفیکیٹ کے اوپر ٹھیک ہے یہ تھے مکمبل ویڈیو آپ کو ویڈیو کیسی لگی مجھے کمیٹ سیکشن میں بتائیں مجھے ایسے ویڈیوز کے لئے میرے چینل بینک پرافٹ ریٹ کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کلائے پیس کیا کریں تاکہ آنے والے انٹرسٹنگ ویڈیو آپ کو بروقت پینتی رہے اور کمیٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے مجھے ضرور دیں شکریہ تل دین اللہ حافظ